اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور حدید کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر پانچ اور آیت نمبر چھے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں سارے امور يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ اور وہ سینوں میں چھپی باتوں کو خوب جانتا ہے اللہ اتنی بڑی قدرت والا ہے تھوڑی سیز کے تشریح سن لیجئے یعنی تمام چیزوں کا مالک صرف اللہ ہی ہے وہ جس طرح چاہتا ہے ان میں تصرف فرماتا ہے اس کے حکم و تصرف سے کبھی رات لمبی دن چھوٹا اور کبھی اس کے برعکس دن لمبا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے اور کبھی دونوں برابر ہو جاتے ہیں اسی طرح کبھی سردی کبھی گرمی کبھی بہار اور کبھی خضا موسموں کا تغیر اور تبدل بھی اسی کے حکم و مشیت سے ہوتا ہے ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی منزل میں بھی کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے ہر چیز اس کی محتاج اور ہر چیز اس کی تصویح پڑتی ہے اس کی تحمیت کرتی ہے اس لیے قرآن شریف میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے ہمارے والی صاحب رحمت اللہ نے ایک جبلہ فرماتے تھے بیانوں کے اندر اور وہ یہ فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو تو وہ ایک 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 کو ہمارے حوالے کر دے گا یعنی اللہ تعالیٰ کے سارے حکمات کو پورا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مطابق تو تم جو چاہو گے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت مذاکرہ ہمارے گھروں میں بچوں کے سامنے بھی کرنا چاہیے کرنے والے اللہ ہیں کرنے والے اللہ ہی کرتے ہیں اللہ ہی کرتے ہیں اللہ ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفرہ نہ ہو اور ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو اور ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزولی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اپنا ایسا قرب دے کہ اس کے بعد اس سے دوری نہ ہو اور ہم سب کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے گھر و خوشیاں اللہ تعالیٰ مقدر فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين